بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد دانتوں سے ناخن کاٹنے کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے لیکن جانے انجانے میں آج ہر انسان ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا محترم ناظرین اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک نہایت ہی عجیب اور غلیظ عمل ہے اس عمل سے انسان ایک جاہل اور گنوار انسان لگتا ہے اور جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن مت کٹا کرو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو فوراں ترک کر دیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روکتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہاتے وقت غصر خانے میں مسواق کرنے سے منع فرمایا ہے ویسے تو مسواق کرنے کے انگنت فائدے ہیں جیسا کہ مسواق کرنا سنت بھی ہے جس سے ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑے بھی صحت مند رہیں گے اور ہمارے دانت کئی ساری بیماریوں سے بچتے رہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمام میں یعنی غصر خانے میں یا باثروں میں مسواق کرنے سے منع فرمایا ہے اب جب کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مسلحت حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے تو اس عمل سے رکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے کیونکہ نہاتے وقت غصر خانے میں جب آپ مسواق یا برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریاں اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے موں میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے کئی ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ہمام اور بیت الخلا ایک ہی ہے یا ایک ساتھ ہے بنے ہوئے ہیں پھر تو آپ کو ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریاں اور بیماریاں ہوں گی کیونکہ اس فضاء میں پاخارے کے جراسیم بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے آزا کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جن سے انہوں نے منع فرمایا ہے محترم ناظرین اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام کرا دیا گیا ہے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے تو محترم ناظرین اسلام اور جتنے اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعتیں ہیں جیسا کہ عیسائیت ان سب میں خنزیر کے گوشت کو حرام کرا دیا گیا ہے اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں جس میں مٹاپا شوگر اور کینسر کی متعدد اقسام شامل ہیں اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے وہ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے اب خنزیر کی شکل ہی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اسے کھانا تو دور اس کے قریب کھڑے ہونا بھی انسان مایوب سمجھتا ہے یہ نہایت ہی جنگلی لالتی اور بدبودار جانور ہوتا ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیات ہمارے اندر بھی آ جائیں گی جیسا کہ لالتی جنگلی پن اور بدبود اور اسی وجہ سے خنزیر کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول جس کام سے بھی ہمیں منع فرمائیں اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں تو ہمیں ایسی بیماریاں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہیں جو ہمارے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کی انگلیوں سے آپ کے موں میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ پیٹ کے درد کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے حازمے کے سسٹم کو متاثر کرتے ہیں اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے موں کے مسائل بشمول جبڑے میں درد اور مسون سے خون آنا بھی شامل ہے نوخترم ناظرین ایک اور چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا ناظرین یہ بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اس سے اللہ تعالی کا گھر تصور کیا جاتا ہے اسی لئے ہر انسان اس میں پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ ہو ہی نہیں سکتی لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی بے عدوی ہوتی ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اس پاک گھر اور مسجدوں میں تھوکنا ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ انجام دیتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا اگر کر لیا ہے تو آگے اس عمل کو نہ دورانے کی کوشش کریں کیونکہ ان عمال سے یعنی ہمام میں مسواک کرنے سے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گھرنا شروع ہو سکتے ہیں تو زندگی میں آگے چل کے کبھی بھی اس عمل کو نہ دورائیں اور اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹی عمل کبھی نہ کریں کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے قرآن پڑھنے کی جگہ ہے اور وہاں ایسے بورے کام شعب زیب نہیں دیتے اور مسجد اللہ کا گھر ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں نہ کہ اس میں تھوکتے پھریں بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پاخانہ پشاب کے وقت قبلہ کی طرف مو نہ کرو نہ پوشت کرو پشاب کی چھینٹوں سے بچو اور اس میں بے احتیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے کسی سراخ میں پشاب مت کرو شاید اس میں کوئی سامپ بچو وغیرہ نکل آئے جہاں بسل کرنا ہو وہاں پشاب مت کیا کرو پشاب پاخانہ کے وقت باتیں مت کیا کرو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے پیٹ پھولنے کا خطرہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے ریشہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین